تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ممتاز کیا ہے لوگوں میں دو چیزوں سے ایک کو علم کہتے ہیں اور دوسرے کو اخلاق کہتے ہیں علم جتنا انسان کے پاس ہوگا انسان کا مرتبہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے اور علم کے ساتھ اگر اس کے پاس اخلاق ہے تو فرق اور بھی کیا کہنے اللہ تبارک و تعالی نے علم اور اخلاق کے ذریعے کو علم اور اخلاق کے ذریعے سے انسان کو بلندی اتا کی لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں اصاف کا ذکر قرآن نے جب کیا تو کس قدر عالی پیمانے پر اس کو بیان کیا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا اور بے شک اللہ کا آپ پر فضلِ عظیم ہے یہاں بھی اللہ تبارک وطالعہ نے عظیم کا ذکر فرمایا کہ آپ پر اللہ کا فضلِ عظیم ہے یعنی علم اللہ تبارک وطالعہ نے دیا تو اس وقت بھی عظیم کہا اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خلق دیا تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمًا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلقِ عظیم پر فائز فرمایا آپ کی خوبوں کو ہم نے عظیم کہا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اتنی بڑی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا یہ بہت چھوٹی ہے دنیا بہت مختصر ہے یہ دنیا بہت قلیل ہے اس دنیا کی حیثیت بس اتنی ہے کہ یہ دنیا بڑی قلیل ہے اب آپ اندازہ کریں جس دنیا کے اندر اتنے سہرہ ہو جس دنیا کے اندر ساتھ سمندر ہو جس دنیا کے اندر ساتھ آسمان ہو جس دنیا کے اندر ساتھ زمینیں ہو جس دنیا کے اندر انگینت درخت ہو جس دنیا کے اندر انگینت انسان ہو جس دنیا کے اندر انگینت دولت ہو جس دنیا کے اندر انگینت سروت ہو جس دنیا کے اندر انگینت ریکزار ہو جس دنیا کے اندر انگنت پرندے ہو جس دنیا کے اندر شمار کے باہر ساری تعداد ہے اللہ فرماتا یہ قلیل ہے جب اللہ کا قلیل کہنا جس کو خدا قلیل کہتا ہے وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی چیز ہے تو اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا وہ کتنی بڑی چیز ہوگی اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا اور اس کے بعد ایک خاص بات جو ایک علمی نکتہ ہے جس کو علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک بطارہ نے کہا انکا لعلا یہ جو علا ہے یہ جو علا ہے یہ جو معنی دے رہا ہے وہ غلبے کا معنی دے رہا ہے کہ محبوب آپ کے اخلاق اے محبوب خلق عظیم پر اے محبوب خلق عظیم پر آپ کی شخصیت غالب آگئی ہے یعنی جیسے کوئی غلام کو اپنے آقا سے نسبت ہوتی ہے تو غلام پر آقا ہمیشہ غالب رہتا ہے اسی طریقے سے کسی ماتحد کی نسبت کسی امیر کے ساتھ ماتحد کی نسبت کسی نگرہ اور امیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ماتحد بھی اس کے سامنے مغلوب رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اے حبیب گویا کہ خلق عظیم پر آپ غالب آگئے یعنی اب وہ پتا چلا کہ اور انسان اخلاق مند اس وقت تک کہلائے گا جب وہ کچھ اعصاف کو اختیار کرے گا مثال کے طور پر سچ بولا تو وہ موتبر ہو گیا امانت رکھی وہ موتبر ہو گیا لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ موتبر ہو گیا حلال کھایا وہ موتبر ہو گیا یعنی ان اعصاف سے وہ متصف ہوا تو وہ اخلاق مند ہو گیا لیکن حضور کے لئے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر ہم افعال کے پابند ہیں یہ کریں گے تو اخلاق مند کہلائیں گے اور حضور کی شان یہ ہے حضور جو بھی کر دیں اسی کو اخلاق کا نام دے دیا جائے گا حضور علیہ السلام و تسلیم اللہ اکبر اگر سہنِ کعبہ میں مطافِ کعبہ میں سینہ تان کر اکڑ کر چلیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا حضور علیہ السلام اگر جلال میں گصے میں آ کر دشمن کی طرف کنکری اٹھا کر پھیکیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا اور وہ بھی اخلاق کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کو اپنا فعل قرار دے گا یوں کہہ کر وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا پیارے تم نے کنکری نہیں ماری بلکہ یہ کنکری ہاتھ تمہارے تھے اور مارنا ہمارا تھا تو حضور علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ خلقِ عظیم پر غالب ہیں حضور جو کریں وہی اخلاق ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے ہمیں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ام المومنین سے بار بار لوگوں نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کا اخلاق کیسا تھا تو آپ کا جواب یہی تھا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑا ان کے اخلاق تو قرآن تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھنا باہر کے لوگ اگر کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہیں تو وہ زیادہ محتبر نہیں ہوتا کیونکہ باہر تو سبھی نیک بنے رہتے ہیں پارسہ بنے رہتے ہیں اصل چیز گھر والوں کی طرف سے کہ یہ گھر میں کیسا رہتا ہے اس لیے کہ باہر شریف بن کر کے رہنا یہ مجبوری ہے اگر نہیں رہیں گے تو بدنام ہو جائیں گے نہیں رہیں گے تو لوگ جائے وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے پروپگنڈے کریں گے لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان گھر میں کیسا رہتا ہے اور حضور علیہ السلام کی اخلاق کے متعلق کن سے پوچھا جا رہا ہے حضور کی ازواج سے اور حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کی اخلاق کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے ام المومنین فرماتی کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کہانا خلقہ القرآن کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے یعنی قرآن پڑھتا جا اور دیکھتا جا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کیا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے وڑھتے ہیں علامہ امام شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی اپنی شورع آفاق کتاب العوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین نے جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے اخلاق قرآن تھے یعنی قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے یا حضور کی اخلاق قرآن میں بیان ہے تو اس سے ایک نفیس نقطہ امام عمر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ ان کی اخلاق قرآن تھے تو قرآن مقدس کے اندر ایک قسم کی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کی آیت ہے جیسے مثال کے طور پر ایک قسم کی آیت ہے آیتِ محکمات ان کو کہتے ہیں یعنی ہم جو قرآن میں لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے آسانی سے سمجھ جائیں جیسے مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو جو اس کا آیت ہے جو ترجمہ ہے وہ بات بلکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے ملکل واضح ہے اس کو کہتے ہیں آیتِ محکمات اور دوسری قسم کی آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیاتِ متشابہات جیسے قرآن کہتا ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ تب اللہ کا ہاتھ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا تب اس کو متشابہات میں شمار کرتے یعنی کہ اس آیت کی اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے ہم تو صرف جو ہے اپنے فہم کے مطابق بات کرتے کہ وہ ید اللہ پر ایمان ہے کیسا ہے یہ اللہ کو سوپتے ہیں کہ کیسا ہے لیکن تیسری آیت جو ہے وہ آیت کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں آیاتِ مقتعات یا جیسے علیف لام میم علیف لام را ہاں میم اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاحب یہ جو ہے مقتعات میں سے ہے اب اس کا کوئی ترجمہ کوئی کری نہیں سکتا اور اس کا مانا کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں اس کی مراد اللہ جانے اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے اور اللہ رسول جس پہ کرم فرما دے وہ جانے ورنہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اب ام المومنین کہتے ہیں کہ کانا خلق خلق قرآن کہ ان کی زندگی تو قرآن تھی یعنی حضور کی اخلاق تین قسم کے ہے ایک تو وہ کہ جب بیان کرو تو سب کے سمجھ میں آ جائے جیسے بکری کا دودھ دونا یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں بڑھیا کا سامان کندے پہ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دینا یہ بھی حضور کے اخلاق ہیں اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہیں کہ دشمن کے لئے چادر بچھا دینا حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہیں فتح مکہ کے دن دشمنوں کو ماف کر دینا یہ سب حضور کے اخلاق ہیں یہ کیسے آیات محکمات کی طرح ہے کہ جب بیان ہو تو سب کے سمجھ میں آ جائے لیکن اخلاق کی سختوں کو اپنے پاس بلا لینا بکریوں کا ان کو سجدہ کرنا سنگ ریزوں کا کلمہ پڑنا ان کے ہاتھوں میں کلام کا تصویح پڑنا اسی طریقے سے گوہ کا ان کی رسالت کا اعلان کرنا ہرنی کا ان کو مدد کے لئے پکارنا حضور علیہ السلام کا اس کی مدد کرنا اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اخلاق ہیں تو یہ سب کے سمجھ میں نہیں آتا اور تیسری قسموں جو حضور کی اخلاق کی ہے گویا کہ آیات مقتعات کی طرح جیسے وہ لوگوں کی فہم سے ماورا ہے تو حضور علیہ السلام کی اخلاق کی تیسری قسم بھی یہ ہے کہ سب اس کو سمجھ نہیں سکتے جیسے کہ مثال کے طور پر زمین پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کرنا اللہ سے کلام کرنا حضور علیہ السلام لا مقام پر گئے اور اللہ سے کلام کیا یہ تو اپنی جگہ ہے اور بالکل حق ہے لیکن حضور علیہ السلام تو وہ سلام صرف لا مقام پر جا کر ہی باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ بسترے آئیشہ پر لیٹ کر بھی باتیں اللہ سے کر سکتی ہیں وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی تفصیل ہے دوسری چیز اور اخلاق اسے کہتے ہیں اخلاقی تعریف کیا ہے کبھی کبار اچھا کام کرنا یہ حسن اتفاق ہے اخلاق نہیں ہے جیسے کہ آپ کا موڑ بہت اچھا ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہے کوئی آیا تو اپنے ہاتھ کا شربت آپ نے اس کو اٹھا کر کے دے دیا یہ حسن اتفاق ہے اخلاق نہیں اخلاق اسے کہتے ہیں کہ انسان بتکلف کوئی کام نہ کرے انسان بتکلف کوئی کام نہ کرے بلکہ وہ ان کام کرنے کا عادی بن جائے جیسے ہم لکمہ اٹھا کر مو میں ڈالتے ہیں تو اندھیرہ ہو یا اجالہ ہو لکمہ مو ہی میں جاتا ہے ایسی بلا تمثیل بغیر تکلف کے جو اچھے کام آپ سے ہوتے ہیں اسی کو اخلاق کہتے ہیں کبھی کبار کوئی اچھا کام کر لینا یہ حسن اتفاق ہے سواب ملے گا عجر ملے گا لیکن کبھی کبار اچھا کام کرنے والے کو آپ جو ہے وہ اخلاق من نہیں کہہ سکتے قرآن مقدس اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَابْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والا نہیں ہوں یعنی میری عادت میں شامل اخلاق کہ اپنے ہاتھ کا لکمہ کبھی خوش ہو یا موڑ میں رہو تو کسی کو کھلا دینا یہ اس لئے اتفاق نہیں ہے بلکہ عادت ہی بن گئی ہے اپنا لکمہ کسی اور کے موہ میں ڈال دینا یعنی بطور تکلف اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ اتفاق ہے اخلاق نہیں ہے جب تک کہ عادت نہ بن جائے اب دیکھیں ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں لیکن کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں جوہے وہ جھنجلانے لگتے ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی بات تو حضور کو جلدی غصہ آتا ہی نہیں تھا اور غصے میں پھر حضور علیہ السلام کی زبان سے کبھی کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جس سے کسی کا دل دکھے حضرت سیدنا ناصب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈاٹا اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہیں مارا بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا بلکہ اللہ اکبر میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں اب آئیے ذرا اخلاق حضور کے دیکھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں ہم حضور کا ملاد بنارے کے لئے نکلے ہیں لیکن ملاد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ صریف ہم جلسے میں شریک ہو جائیں جلوس میں شرکت کر لیں نعرے لگا لیں جھنڈیاں لگا لیں ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے نہیں اب جلوس اپنی جگہ جلسے اپنی جگہ جھنڈے اپنی جگہ یہ ساری چیزیں اہم ہیں اس سے جو منع کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے ان کو منع نہیں کرنا چاہیے افراد و تفرید کا شکار ہے لوگ کچھ لوگ سیرت سے آنکھیں بند کی ہوئے وہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے اور کچھ لوگ ملاد سے آنکھیں بند کی ہوئے وہ بھی افراد و تفرید کا شکار ہے ایک طبقے نے سیرت کو لے لیا اور ایک طبقے نے ملاد کو لے لیا اور وہ ملاد ہی لے کر چل رہا ہے وہ سیرت ہی لے کر چل رہا ہے دونوں افراد و تفرید کا شکار ہے لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا وطیرہ اور طریقہ یہ ہے ہم جہاں نبی کا ملاد بیان کرتے ہیں وہی نبی کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں اور ایک خاص بات ہماریاں یہ ہے کہ ہم سیرت النبی بیان کرتے ہیں سیرت الانسان بیان نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ سیرت انسان کیا ہے نمک چکنا اگر آپ کہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ کھانے سے پہلے نمک چکتے تھے تو کوئی لللو پو پوچھ پوٹ کر کے کہے گا کہ یہ کیا خاص بات ہے میں بھی تو نمک چک سکتا ہوں کھانے سے پہلے لیکن ہم جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کھانے سے پہلے نمک چکتے تھے تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے تھے تاکہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یہ جو بات ہوتی ہے ہر سال ہمارے شہر میں اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں اتنے شریف لوگ رہتے ہیں اتنے پارسہ لوگ رہتے ہیں گمبد و مینار کے سائے میں لوگ رہتے ہیں ہمارے شہر کے لوگ بڑے محبتی ہیں پیار والے لوگ ہیں لیکن ایک طفقہ چند چار چھے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال جن کا کام ہے کہ وہ واتسپ پر بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ گندگی ڈال دیتے ہیں جس سے سب کا ذہن منتشیر ہوتا ہے گندگی کیا ہے ہر سال بس وہی اعتراضات جھنڈے نہیں لگائیں کم کمیں نہیں لگائیں یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں پھر دوسری طرف سے مجبورا جواب آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے مسلمانوں میں اپس میں اختلاف حالانکہ اس وقت ہم اختلاف کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہندوستان کے حالات یا دنیا کے حالات ہمیں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتے ذات رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نکتہ اتحاد ہے اگر ہم حضور پر متعید نہیں ہوں گے تو کس پر متعید ہوں گے تو اب بات اتنی ہے کہ اگر کسی کسی عزیز کو اس پر اعتراض ہے کہ نبی کے نام کا جھنڈہ نہیں لگنا چاہیے تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقعے پر جو جھنڈے لگتے ہیں آپ نے اس پہ تو لوگوں کو منع نہیں کیا آپ نے اس سے تو لوگوں کو منع نہیں کیا اگر جھنڈہ لگانا واقعی غلط تھا تو آپ منع کر دیتے ہیں مہتے استقبال کرتے ہیں لیکن آپ جو ہیں اہرے گہرے نہ تو خیرے پتا نہیں کیسے کیسے لوگوں کے نام کے جھنڈے سے تو اس سے قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے یہ سب مت کرو جب آپ اتنے سارے جھنڈے پرداش کر لیتے ہیں تو ایک جھنڈہ یہ بھی پرداش کر لے اور پھر بات اتنی ہے اور بات اتنی ہے آپ کو کہتا کونے کی آپ لگائیں یہاں سے تو بس اتنا ہوتا ہے کہ جس کو لیڈر سے پیارے وہ لیڈر کے جھنڈے لگائیں اور جس کو آمینہ کے لال سے پیارے وہ آمینہ کے لال کے جھنڈے آپ کو کہنا کس نے یہاں تو خوشی کا سعودہ ہے اسلام میں زبردستی نہیں ہے ہم آپ کے گردن پر تلوار نہیں رکھتے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بس بات محبتوں کی ہے بات اتنی ہے کہ اگر آپ کو پیارے تو آپ لگائیں نہیں پیارے تو آپ کو کہتا کون ہے آپ نے لگانا ہی نہیں ہے بھئی ہزاروں لوگ نماز نہیں پڑتے کون ان کو قتل کر دیتا ہے جبکہ نماز تو فرض ہے لیکن جھنڈہ اگر کوئی نہیں لگائے گا تو اس کو کون قتل کر دے گا کون مار لے گا کون پیٹ لے گا لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ پہچان ہو جائے گی اتنا ضرور ہوگا پہچان ہو جائے گی کہ لیڈر والا کون ہے محمد الرسول اللہ والا کون بات اتنی ہے اور کوئی بات نہیں ہے کوئی اقتناف مت کرو کوئی جھگڑا مت کرو محبت کے سعودے ایسے ہوا کرتے ہیں محبت کے سعودے ایسے ہوا کرتے ہیں ارے میرے عزیز محبت والوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو خیر ہے کہ صرف جھنڈے لگانا ہے اگر اللہ اجازت دیتا تو ہم اپنے محبوب کے نام پر اپنے دل بھی لٹکا دیتے اور پھر کہہ دے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ تو صرف جھنڈوں کی بات ہے یہ بات محبت کی ہے دیکھو محبت والوں کی طبیعت کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بڑے بڑے لوگ خریدنے چلے تو ایک بڑیہ بھی لٹی لے کر خریدنے چلے کہ زنے کا مائی ادھر کا ارادہ ہے وہ کہاں کہ میں جا رہی ہوں یوسف کو خریدنے کہ اپنی اوقات ہے کہ پتا ہے اوقات پتا ہے کہ میں اس لٹی سے نہیں خرید سکتی یوسف کو لیکن بس بات اتنی ہے کہ خریداران یوسف کی جب فیرستہ تیار ہوگی تو کئی کونے کابرے میں میرا بھی نام آ جائے گا تو ہم کیا اپنی اوقات کیا ہم تو بس کچھ چھوٹا موٹا کر کے بس اتنا کرتے ہیں کہ عاشقوں کی فیرستہ تیار ہوگی تو بو بکر عمر علی عثمان سعد و سعید تلہا و زبیر بو حریرہ بلال و ویسو کرنی گوسو خانچا رزا حامد و مصطفی یہ سب نام جب آئیں گے تو کئی چھوٹا سا نام اپنا بھی آ جائے عاشقوں کی فیرستہ اور نہ بات کیا ہے اپنی اوقات کیا ہے کہ موضور کے لئے کچھ کر سکیں انہوں نے ہمارے لئے جتنا کی ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا اس وقت دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپس میں لڑے جھگڑا کریں مت کیجئے سب اور واتسپ مفتیوں کی طرف آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی توجہ مت دیجئے آپ کہ یہ سب چلتا رہے گا یہ سب ہوتا رہے گا بس اتنا ہے کہ سب کی اپنی اپنے ذوق کی بات ہے بھائیو کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں مٹھائی باتتا ہے تو اس کو کہتے مٹھائی باتنا کوئی میلات میں مٹھائی باتتا ہے تو اس کو کہتے شرنی باتنا بس نام بدلہ چیز دیکھیں برفی تو بٹ رہی جلیبی تو بٹ رہی لڑوی تو بٹ رہی کسی نے کسی کی محبت میں باتا ہم نے آمینہ کے لال کی محبت میں باتا ارے جس کی محبت میں تم نے باتا وہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا لیکن ہم جس کی محبت میں بات رہے ہمیں تو یہ یقین ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آمینہ کا لال یہاں بھی وفا کر رہا ہے وہاں بھی وفا کر رہا ہے